رامی صاحب اگر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ میں سب کرنے والا ہوں تو پھر مجھے جج کیوں کیا جا رہا ہے اور مجھے ٹیسٹ کیوں کیا جا رہا ہے کیونکہ جو ڈیسیزنز ہیں بہت سے وہ میرے بارے میں میں نے تو نہیں لیے اللہ تعالیٰ نے وہ خالق ہے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک ایسی مخلوق بنائیں گے جس کو وہ ہمیشہ کی زندگی دے دیں گے یہ ہمیشہ کی زندگی معمولی الفاظ نہیں ہے ہمیشہ کی زندگی دے دیں گے عبدی زندگی ایٹرنل لائف اس مخلوق کو بنانے سے پہلے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس کو استحقاق کی بنیاد پر دوں گا وہ خود اس جنت کو کمائے گی اس کے لیے ارادہ اور اختیار دے کہ دنیا میں آپ کو بیج دی اب آپ فیصلہ کرنی ہے آپ نے جانا ہے وہاں یا نہیں جانا یہ خالق کا فیصلہ ہے کر دیا اور اسی معاملے میں پوچھے گا جس میں اس نے اختیار دیا ہے جس میں نہیں دیا اس میں نہیں پوچھے گا یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کی شکل کیا تھا یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کس والدین کے گھر میں پیدا ہوئے تھے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے اپنی صلاحیتوں کو کتنا استعمال کیا یہ آپ کی دنیا ہے اس میں آپ کو جو اس نے دے دیا ہے دے دیا ہے لیکن آپ کو اخلاقی معاملات میں مورل معاملات میں اس نے ارادہ اور اختیار دیا ہے اس کے بارے میں سوال کرے گا اور اس پر آخرت میں فیصلے کر بنیاد رکھی جائے گا اور اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرے گا ہمارے اختیار کی بنیاد پر کرے گا اپنے علم کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں کرے گا ہمارے پاس کیا دلیل ہے اس بات کی خدا کا اعتماد اس نے یہ بتا دی ہے پیغمبر بھیج کے بتا دی ہے کہ میں اپنے علم کی بنیاد پر تمہاری آخرت کا فیصلہ نہیں کروں گا اپنے علم کی بنیاد پر یہاں فیصلے کر رہا ہوں آخرت کا فیصلہ تمہارے عمل کی بنیاد پر ہوگا موسیقی